سلام علیکم ناظرین میں واجد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے اور آپ کے زندگی اچھے خزار رہی ہوں گی ناظرین کرام ایک جانب تو پاکستان طریقہ صاحب نے ڈی چوک پر احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور انہوں نے یہ باقاید طور پر اعلان کیا کہ ڈی چوک کے اوپر پاکستان طریقہ صاحب کا احتجاج جاری رہے گا وہی دوسری جانب امران خان صاحب کی ملاقاتوں کے اوپر فابندی اور یہ سب کچھ اس لئے کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقہ سے امران خان صاحب کا پیغام جو ناظرین جیل سے عوام تک نہ پہنچے اس کے وجہ سے جو ناظرین یہ تمام کے تمام چیزیں جو ناظرین امران خان صاحب کے خیالات کی جاری ہے اہم ترین ڈولکمنٹس ہیں اور ان سب چیزوں کے باوجود پاکستان طریقہ صاحب کے لئے کچھ خبریاں بھی ہیں وہ خوش خبریاں بھی آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے کہ پاکستان طریقین صاحب کو اس سب موقع پر جو ناظرین کو یہ خوش خبریاں ملی ہے اور یہ خوشیہ جو ناظرین پاکستان طریقین صاحب کی گوت میں آئی ہے یہ بھی میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ تمام کے تمام چیزیں امران خان صاحب جو ناظرین اپنی رہائی کے لئے نہیں کرتے اگر وہ اپنے رہائی کے لیے یہ تمام کے تمام چیزیں کرتے تو ایک سال سے وہ پابندی سلاسل ہے تو وہ پہلے انہوں نے کیوں کال نہیں دی کہ وہ احتجاج کریں عمران خان صاحب یہ سب کی سب چیزیں جو نا وہ صرف اور صرف ایک مقصد کیلئے کر رہے اور مقصد جو نا ان کا یہ ایک چی ہے کہ آئینی ترمیم کسی نے کسی طریقے سے جو نا اس کو روکا جائے یعنی یہ غیر آئینی جو ترمیم ہے اس کو کسی نے کسی طریقے سے روکا جائے اور اس کے راستے میں جو نا رکاوٹیں ڈالی جائے عمران خان صاحب کے کوشش ہے اور وہ جو نا مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے قاضی پائزیسا صاحب نے یہ آئینی ترمیم کے جو کے لیے یہ صدارتی آرڈینس کے ذریعے جو ایک پرکس ان پرسیجر کمیٹی بنائی پھر اس کے بعد اس کے ذریعے انہوں نے جس طریقے سے ایک بینچ بنایا اور بینچ کے اندر جسیس بنیم اختر صاحب کو جو نا پہلے انہوں نے جو اس کے اندر رکھا اور پھر اس کے بعد اس کو نکال کر انہوں نے ایک آور بنچ بنایا اور پھر اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے 63 ایکہ پیسلہ دیا ہے یقین یہ تمام چیزیں تو قاضی پائزیسا صاحب نے جو نا ایک ہی بلو کے اندر کی ہے اور جو نا انہوں نے بلو رکراسنگ کا راستہ بھی کھول دیا تھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان طریقہی صاحب کے جو ان کو توڑنے کے لئے انہوں نے بھی ایک راستہ کول دیا تھا لیکن اب یوں لگ رہا ہے کہ جو سسٹم اور نظام ہے وہ بیک فٹ پر جا چکی اور وہ چاہتے کہ پاکستان ترکین صاحب کے بندے نہیں توڑے جائیں گے اب انہوں نے اور کام شروع کیا ہے وہ آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ یہ پاکستان ترکین صاحب کا جو احتجاج تھا اس کا یہ پہلا ہی رنگ تک ہے جو انا رنگ لائے ہیں یعنی یہ احتجاج میں جو اپنا رنگ دکھایا ہے مولانا قدرانوان صاحب کی پارٹی نے بھی تصدیق کی ہے وہ ترامین جو انتہائی زیادہ خطرناک تھی وہ ترامین جو نے اس سے نکالے گئے ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ نکنے گے کہ کس نے یہ تصدیق کی ہے اور اس تصدیق کی کیا وجہ بنی ہے یہ ایک طرف تو عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر بازابطت اور پابندی لگائی گئی ہے آلی بن گنڈابر صاحب والی اپیسوڈ میں کلیریٹی تب آتی ہے اگر عمران خان صاحب سے کوئی وکیل ملاقات کرتے یا عمران خان صاحب سے کوئی میڈیا پرسن بات کرتے تو اس کے بعد عمران خان صاحب اس کے اوپر کلیر جو بات کر لیتے اور اس میں کلیریٹی آ جاتی لیکن عمران خان صاحب کے اوپر جو نے اٹھارہ اکتوبر تک جو نے پابندی لگائی گئی ہے کہ عمران خان صاحب سے کوئی بھی بننا ملاقات نہیں کر سکتا سماعتیں جو تھی جو بہت جلدی میں یہ کر رہتے ہیں بہت جو نا پرتگی میں یہ جو نا اس کو نمٹانا چاہ رہتے ہیں اور مسلسل جو نا یہ سماتیں ہو رہی تھی ان سماتوں کو بھی منتوی کیا گیا ہے اور اس کی بھی ریزن سرپ ایک ہی بھائی جو نا بنیے کہ کسی نہ کسی طریقہ سے ابن آخان صاحب کی آواز جو نا وہ آوام تک نہ پہنچے اور کسی نہ کسی طریقہ سے جو نا آلیہ بن گھنڈاپرو صاحب کی اپیسوڈ میں کلیریٹی نہ آئے یعنی آوام کو یہ اندازہ نہ ہو کہ آلیہ بن گھنڈاپرو صاحب نے دھوکہ کیا ہے یا ان کے ساتھ جو نا دھوکہ کیا گیا ہے یہ تمام کے تمام چیزیں جو نا وہاں پر ہو رہی ہے لیکن اس پر عمران خان صاحب کے ملاقاتوں کے اوپر یہ پاوندی کیوں لگائے گئے یہ کیونکہ اس وقت سسٹم اس کو اپورڈ ہی نہیں کرتا کہ اگر عمران خان صاحب کے آواز اگر یا عمران خان صاحب کی جو نا خبر باہر اگر جو نا لوگوں تک پہنچتا ہے تو پر اس کے بعد جو نا کیا حالات ہوں گے تو سسٹم آپ جو نا اس موڈ میں بھی نہیں ہیا اور سسٹم اس کو اپورڈ بھی نہیں کر سکتا اس احتجاز سے پہلا پاہدہ تو یہ ہوا کہ قاضی پاہیساہ صاحب نے جسے سیتری ایک اپریسلہ دیا تھا اور اس کے بعد پاکستان تلکین صاحب کے جو امینیس تھے ان کے تھوڑنے کے لیے جو انہوں نے ایک راستہ کھولا تھا یعنی قاضی پاہیساہ صاحب نے سب سے تو پہلا کیا کیا ہے یعنی طریقے سے ایک آہ صدارتی آڈیننس پاس کروا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے ایک آہ جو اپریسین پروسیجر جو کاملی طور پر ایک کمیٹی تھی اس کے اندر تبدیلی کر کے پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے ذریعے ایک بنچ بنایا پھر ایجینس بنچ کے اندر کا جسٹس منیب اختر صاحب کو جو انہوں نے لازمی رکھنا تھا پھر اس کے بعد اس بنچ کو توڑا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور نئے غیر قانونی بینٹ جنہوں نے بنایا پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سکسی تری ایک آ پیسلہ دیا ہے اور یہ سکسی تری ایک آ پیسلہ انہوں نے کیوں دیا کیونکہ انہوں نے جو لورکراسنگ ہے اس کے لیے ایک راستہ ہموار کرنا تھا اور یہ راستہ ہموار کر کے عمران خان صاحب کے بندے توڑنے تھے عمران خان صاحب کے ہمینیز اور سینیٹرز توڑنے تھے لیکن یہ سب کے سب چیزیں جنہاں قاضی پائی صاحب کے جنہاں حق میں نہیں گئے اور یہ بے سود گئے ہیں یعنی خاضر پاہیسا صاحب کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اس سے اس سے سسم اور نظام کو پائدہ بھی نہیں ہوا کیونکہ جس طریقے سے لوگ نکلیتے ہیں اور وہوں نے جو احتجاج کیا ہے احتجاج نے اتنا زیادہ پریشر جو بیڑھ کیا ہے اور احتجاج نہیں ہے پریشر جو پاکستان تاریکن صاحب کے ان رینماوں کے اوپر بھی جو پریشر بیڑھ کیا ہے جو توڑنا چاہتے تھے یا وہ جو اس کشم کشمت ہے کہ اگر ان کے اوپر ذرا سا بھی پریشر ڈال جائے تو وہ ٹوٹ جائیں گے اور وہ کسی اور کے جو انا گروپ میں چلے جائیں گے اور پاکستان تاریکن صاحب کو خیر بات کہہ دیں گے اب ان کے اوپر بھی یہ پریشر جو انا بیڑھ ہوا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے جو انا یہاں سے اگر حل کسی بھی آپ لوگوں نے غلطی کی تو آپ کی خیر نہیں ہے کیونکہ علیہ بن گھنڈاپر صاحب سے جتنے لوگ علیہ بن گھنڈاپر صاحب کے ساتھ آئے تھے وہ علیہ بن گھنڈاپر صاحب کے ساتھ آئے تو تھے لیکن ہم یہ علیہ بن گھنڈاپر صاحب کے ساتھ نہیں تھے اور نہ علیہ بن گھنڈاپر صاحب کے کہنے پر آئے تھے یعنی علیہ بن گھنڈاپر صاحب تو واپس چلے گئے لیکن وہ اب بھی عمران خان صاحب کے کال کے انتظار کر رہے ہیں اور وہ واپس نہیں گئے یعنی اس بات سے جولت صاحب ان کو بھی جو نا اندازہ ہوا ہے کہ ان کو جو اوٹ ملا ہے ان کو جو منڈیٹ ملا یہ منڈیٹ ان کا اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ عمران خان صاحب کا ہے اور آپ نے کل زبطاج گل صاحبہ کو بھی دیکھا ہے کہ جس طریقے سے وہ گھر سے باہر نکلیا اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے اس کو گریبتار کیا ہے اس کی بھی صرف ایک یہ ریزنٹ نہیں کیا ہے وہاں پر جو پبلک پریشر تھا وہ بہت زیادہ تھا جس طریقے سے زبطاج گل صاحبہ اپنے گھر سے نکلیا اور اس کے اندازہ ہوا ہے اور یہ باکستان طریقہ صاحب کے اس احتجاج کا جو پہلی ہی کامیابی ہے دوسرا یہ کام آگے سپرنگ کورٹ کے اندر جو میجارٹی ججز ہیں ان کو بھی ایک واضح طور پر میسج اور پیغام جو گیا ہے کہ باکستان طریقہ صاحب کے ساتھ جو نا عوام کری ہے اگر آپ جو نا ان کے حق میں پیصلہ دے دیتے اور حق والا پیصلہ آپ دے دیتے یقیناً جو نا آپ کے ساتھ بھی لوگ اتنے ہی محبت کریں گے یعنی جیسا کہ پہلے مینہ آپ کو ہوتا ہے تھے کہ وہ لوگ بھی خاضی پائیساہ صاحب کے ساتھ یا خاضی پائیساہ صاحب کے بغیر اسپرنگ کورٹ کا جو نا پل کورٹ اجلاس بنا سکتے ہیں تو یقیناً ان کو بھی ایک واضح پیغام جو نا اس احتجاج کی طرف سے جو نا یہ ہے اور یہ اس احتجاج کا دوسرا جو نا کامیاب ترین راؤن تھا خاضی صاحب کے لیے عوامی سٹیٹمنٹ جو نا اتنا زیادہ ہم نہیں ہے کیونکہ خاضی پائیساہ صاحب کو ہم نے دیکھا اگر ان کے لیے جو نا یہ عوام کا جو سٹیٹمنٹ آگر یہ اتنا اہم ہوتا تو وہ یہ تمام چیزیں نہ کرتے ہیں یعنی غیر قاملی طور پر یہ تمام کاموں نہ کرتے ہیں یعنی پہلے وہ صدارتی آڈیننس کے ذریعے جو نا کمیٹی نہ بنا لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو نا اس کے ذریعے بنچ نہ بنا رہے تھے اور پھر اس کے ذریعے ایک صدارتی آڈیننس کے ذریعے جو کمیٹی بنی ہے جس کے ذریعے کہ بنچ بنے پھر اس کے ذریعے وہ ایک پیسلہ بھی نہ دیتے لیکن خاضی پائیساہ صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہے انہوں نے وہ تمام کام کر لیا لیکن اب خاضی پائیساہ صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ جو ہے نا اب کل کوٹ جو ہے نا اسپرین کوٹ کے اندر ان کے لیے مسائل پڑے کر سکتے کیونکہ کل کوٹ کو بھی ایک میجورٹی میسج کیا ہے کہ عوام جو نا آپ کے ساتھ بھی ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہے پاکستان کے طرح کے طریقے صاحب پہ احتجان کیا پریشر برڈ کیا اس میں جو موجود ہے لیڈرشپ ہے انہوں نے جو نا بہت زیادہ شرمناک کام کیا ہے اور ان کا کردار بھی اس کے اندر بہت زیادہ شرمناک تھا کیونکہ آلیہ من گھنڈاپر صاحب کے ساتھ اتنے بھی لوگ آئے تھے وہ آلیہ من گھنڈاپر صاحب کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ وہ عمران خان صاحب کے لیے آئے تھے انہوں نے یہ بتایا کہ ہم آئے تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہم آپ کے لیے نہیں آئے تھے کیونکہ آلیہ من گھنڈاپر صاحب تو واپس چلے گئے اور ان کو ساتھ نہیں لے کر گئے لیکن وہ لوگ جو نا اس وقت بھی وہ اسلام آباد کے اندر موجود ہے اور وہ جو کہتا ہے کہ جب تک عمران خان صاحب جنا میں حکم نہیں دیں گے تب تک جنا مواپس نہیں جائیں گے مولانا عمران صاحب ایک بار پھر جنا بہت زیادہ احمیت کا حامل ہو چکا ہے وہ دوبارہ اکیہ ہو چکا ہے اور وہ اب دوبارہ جنا اپنا کام جنا وہ شروع کر چکے حکومت کے وقت نے کل مولانا عمران صاحب سے ملاقات کی ایک رب تو پاکستان پر پلس پارٹی یہ کہتی ہے کہ وہ اس حکومت کا حصہ نہیں ہے لیکن دوسری طرف ہم نے کل دیکھا کہ اس حکومتی وقت کے اندر کل جنا شریف احمد صاحب ابھی تھی نبی القمر ابھی تھی اور اسی کے ساتھ جنا نام نیحات جنا پرائم منسٹر ساگرہ صاحب بھی موجود تھے انہوں نے مولانا پرزرامان صاحب سے ملاقات کی اور آجے گئے اور خبر آئیے کہ جنا آسیب علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جنا وہ بھی مولانا پرزرامان صاحب سے ملاقات کر رہے انہوں نے یہ اور یہ ملاقات جنہیں متوقع ہے یعنی ان تین لوگوں کے جوڑی جب بھی آپ لوگ نے اکٹھی دیکھئے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ بہتری تو کی ہے لیکن پہلے دفعہ پہلے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ بہتری کی تھی لیکن اس دفعہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ مولانا پرزرامان صاحب جس طریقے سے آئینی ترمیم سے پہلے انہیں پیچھے ہٹیں تھے اور اس کی صرف ایک واحد جو انہیں ریزن تھی اور واحد ریزن اس کی یہ تھی کہ مولانا پرزرامان صاحب کو عوام کا جو انہوں نے ان کو نظر آئے تھے کہ عوام کا سنٹیمنٹ کیا ہے عوام کتنے غصے میں ہیں اور عوام کس کی طرف ہے عوام مولانا خان صاحب کے ساتھ ہے یا موجودہ جو سسٹم ہے اس کے ساتھ ہے یعنی مولانا پرزرامان صاحب کو یہ بھی اندازہ ہے اگر مولانا پرزرامان صاحب کی سسٹم اور نظام اور مولانا پرزرامان صاحب جو انہیں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا ساتھ دیتے ہیں تو یقین انہیں ان کی سیاست جو انہیں ختم ہو جائے گی کیونکہ کل بھی انہوں نے دیکھے کہ ڈی چوپ پر جس طریقے سے پاکستان تلکین صاحب کے لوگوں نے علی منگرنافر صاحب کے علاوہ انہوں نے احتجاز کیا ہے تو اب مولانا پرزرامان صاحب کے لئے بھی یہ کلیر ہوا ہے کہ یہ لوگ جو انہیں وہ کسی کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اور یقین انہیں اگر مولانا پرزرامان صاحب اس طرح یہ غلطی کرتے تو ان کی سیاست و تاہیات جو انہیں ختم ہو جائے گی اور بالخصوصاً خبر و تنخواہ سے دو جو انہیں سیاست کے لئے نام و نشان ختم ہو گئے کیونکہ خبر و تنخواہ کے اندر ہم نے دیکھا جس طرح سے این پی کی سیاست ختم ہوئی ہے یقین انہیں اس کے علاوہ آپ جنہوں کی مثال نہیں دیکھ سکتے کیونکہ این پی نے خبر و تنخواہ کے اندر جتنا زیادہ کام کیا ہے اگر ہم ایڈوکیشن کے لیول پر دیکھے اگر ہم ہلپ کے لیول پر دیکھے تو وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا لیکن پھر اس سب چندماعی چیزوں کے بوجود ہیں انہوں نے اس کو بھی مسترد کیا ہے ان سب چیزوں کے اندر سینیٹر کامران مرتضی صاحب جو انہوں نے ایک اہم ڈیولپنٹ دی ہے اور کامران مرتضی صاحب کو آپ جانتے کہ یہ جو مولانا پدرامان صاحب کے جماعت کا سینیٹر ہے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے بہت خطرناک جو نے مصویدہ دیا گیا تھا یعنی شروع کا جو مصویدہ تھا وہ بہت زیادہ خطرناک تھا پھر اس کے بعد جو نا اس سے تھوڑا کم جو نا خطرناک مصویدہ مارکیٹ میں آئیتا اور اب انہوں نے کہا کہ پاکستان پھر بلسپارٹی نے مولانا پدرامان صاحب کو ایک جو نا اس سے بھی کم خطرناک ایک مصویدہ دیا ہے اور اس مصویدے میں جو نا جتنے بھی خطرناک چیزیں تھی وہ نکال لی گئی ہے یعنی اس مصویدے میں کیا کیا چیزیں نکال لی گئی ہے جو ملٹ ریکورڈز کے حوالے سے جو چیزیں تھی وہ بھی اس سے نکال لی گئی ہے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف جو چیزیں تھی وہ بھی نکال لی گئی ہے اور دقیقے یہ تمام کی تمام چیزیں پاکستان پھر بلسپارٹی نے جنہا اس ترمیم سے واپس لے لی ہے ملٹ ریکورڈز کے حوالے سے بھی چیزیں واپس لی لی گئی ہے کیونکہ یہ ملٹ ریکورڈز جو تھا یہ ڈاریک عمران خان صاحب کے اوپر آتا تھا اس کا نقصان عمران خان صاحب کو بھی ہوتا تھا اور عامد و بھون کو بھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تمام چیزیں جو نے اس سے لے دی گئی ہے کوشش کرتا ہوں کہ اگنی ویڈیو میں اس کے حوالے سے مزید چیزیں اپنے کے سامنے رکھے جائے تو اگنی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجے اللہ حافظ